پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے درمیان آٹھ اگز کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق ہوا ہے آٹھ اگز کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز پیپلز پارٹی نے دی تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز پیپلز پارٹی نے دی تھی قانونی ماہرین نے بھی آٹھ اگز کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز تھی آپ کو آگاہ کریں اسے پہلے نون لکھ کے جانب سے یہ اندیا دے دیا گیا تھا اس پر دیگر تفصیلات حاصل کریں گے لاہور کے پیورچیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ بتائیے کہ آپ بتائی جارہے آٹھ اگز کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے پیپلز پارٹی نے اور آٹھ اگز کی سجویز دی گئی ہے کہ آٹھ اگز کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور اس کے ساتھ سندھ اور بروچستان اسمبلی بھی اسی روز تحلیل کر دی جائے لیکن اس میں قانونی مسئلہ تائزہ ہو رہا تھا کہ آٹھ اگز کو اگر ہم اسمبلی کے تحلیل کے لیے اسمبلی صدر حویثان کو پیتے تو عورتوں نے اسمبلی تحلیل لگی تو پھر اسمبلی دو دن تاخیر کا شکرات ہو جائے گی کیونکہ جب ایڈوائیز دی جائے صدر پاکستان کو اور سوائی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے گورنر کو ایڈوائیز دی جائے تو اٹھاریس گینڈے کے تک جو ہے وہ اپنے پاس سمبلی کو روک سکتے ہیں اور اٹھاریس گینڈے تک اگر اس پر نوٹیفکیشن نہ جاری کیا جائے تو از خود جو ہے اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ سیف ٹائم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اور تمام اطاعتیوں کی طرف سے سیئے کیا گیا ہے کہ اسمبلیوں کی جو مدد ہے وہ قبلت فقت ان کو ختم کیا جائے اسکار کے جو ہے وہ ساٹھ دن کی بجائے جو نوے دن میں الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں اس لیے جو ہے وہ آٹھ تاریخ جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے کیونکہ اسمبلی جو قومی اسمبلی ہے اس کی مدد جو ہے وہ بارہ آغاز کو لاز بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیرہ آغاز کو جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ قانونی اور آئینی ماہرین سے بھی بات کی گئے گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تہبائیہ کہا ہے کہ آٹھ آغاز کو جو ہے وہ سمبری وزیراعظم جو ہے وہ بیجیں گے صدر پاکستان کو اور اسی طرح جو ہے صوبائی وزراء اعلی جو رہ گئے ہیں بلوچستان اور چند کے وہ بھی جو ہے اسمبلی گورنرز کو بھیجیں گے اور اس طرح جو ہے اسمبلی وقت مقرر ہونے سے پہلے وقت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس طرح جو آئینی طور پر جو اسمبلی آئینڈا عام انتخابات ہیں وہ ساٹھ چند کی وجہ ہے جو ہے وہ نبے دن میں ہوں گے اسی ہی ہے یہ تجیز کیا گیا جی اچھا سلینٹریک یہ بتائی گا جیسے کہ آپ نے بھی اس چیز کو منشن کیا کہ آرٹھ حدث کو وزیراعظم جو ہے وہ اسمبلی بھیجیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہونے کی تمام طرح جو پروسس ہے وہ ہوگا اچھا نون لیک اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے متفق ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ تمام طرح جو پروسٹیجر ایور ڈیسائن کیا ہے اس کے علاوہ اور کون سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ان تمام طرح مراحل کے اندر ہو سکتی ہیں اس میں ڈیٹیل یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا وقت زیادہ چاہتی ہے اور چاہتی ضرور ہے کہ الیکشن ہو جائیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ساٹھ دن میں الیکشن اور اسمبلیہ مدد پوری کریں تو لہذا اگر یہ پورا پروسس کریں گے اسمبلیہ پر نہیں مدد پوری کریں گی تو پھر ساٹھ دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا جو ہے وہ آئینی تقاضہ ہے اور ساٹھ دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونے ضروری ہیں لیکن اس حسن میں جو ہے وہ پھر یہ تمام اتحادیوں نے جو ہے وہ مل کر تیہ کیا ہے پہلے جو ہے پیپلس پارٹی اور مسلمی قنون نے آپس میں اس مل کر تیہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسمبلیہ وقت سے پہلے تحریظ کر دیں گے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ پھر پرانا فضل الرحمن کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے کیونکہ جو سیکھ اوڈر ہیں وہ یہ تین بڑے سیکھ اوڈر ہیں دوسرے جو سیکھ اوڈر ہیں ان کو بھی اعتماد نے لیا گیا ہوگا لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمن نے جو ہے سابق صدر آنسہ طریق زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شیف کی ملاقات کے اوپر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جس کے بعد جو ہے شیباد شیف جو رہے وزیراعظم انہوں نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی تھی اور ان کے تحفظات بھی دور کیے تھے اور مولانا فضل الرحمن کا موقع سو پہلے سے بھی وہ سامنے آیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بروقت نہ ہو وہ تھوڑا سا ساتھ کیسا شکاروں اور اسمبلیوں میں جو ہے انتخابات کے لیے ان کے لوگوں کو مدد بھی پوری کرنا پڑے یعنی کہ وقت بھی مل جائے لیکن مولانا فضل الرحمن تو ایک موقع پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیوں کی جو مدد ہے وہ بڑھائی جانے چاہیے طاقت ہے وہ عوام کو ریلیج جیا جا سکے لیکن اسمبلیوں کی مدد بڑھانے کے حوالے سے ابھی آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ آئین اور قانونی طور پر جو ہے اسمبلیوں کی مدد بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں بڑھائی جا سکتی لیکن آئینی اور قانونی طور پر یہ بات تا ہے کہ اگر اسمبلی کی مدد ایک دن پہلے بھی اگر تحلیل کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ سات دن کا وقت کی بجائے جو ہے وہ نوے دن کا وقت جو ہے وہ مر جاتا ہے اور الیکشن کے لیے جو ہے تمام سیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اگر وقت پر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یعنی پانچ سال مکمل کریں گی تو پیس جو ہے وہ سلیم شیخ ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا بیوری شیف اسلامباد